اسلام علیکم پیارے بچوں بین باکس میں خوش آمدید آج جو ہم کہانی سنیں گے اس کا نام ہے دواء نمبر اکیس ایک دن رہیل نے سنا کہ ایک نیا کلینی کھلا ہے ڈاکٹر کے پاس ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے وہ بھی صرف تین سو روپے میں اگر علاج نہ ہو تو ایک ہزار روپے لے جائیں رہیل یہ سن کر خوشی سے پھولے نہ سمایا اسے شرار سوجی اگلے ہی دن وہ ڈاکٹر کے پاس گیا اور کہا ڈاکٹر صاحب میرے موں کا ذائقہ نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب نے نرسے کہا دواء نمبر اکیس لے کر آؤ ڈاکٹر نے ایک چمچ رہیل کو پلا دیا رہیل بے اختیار چیخا ڈاکٹر صاحب یہ تو پیٹرل ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا مبارک ہو آپ کی زبان کا ذائقہ واپس آ گیا ہے لائیے دیجئے میری تین سو روپے فیس رہیل کو مجبوراں پیسے دینے پڑے اگلے ہی دن رہیل نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب میری عداش ختم ہو گئی ہے مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ڈاکٹر صاحب نے نرسے کہا دواء نمبر اکیس لے کر آؤ نہیں ڈاکٹر صاحب رہیل چیخا یہ تو پیٹرل ہے مبارک ہو آپ کی عداش بھی واپس آ گئی ہے لائیے میری فیس ادا کر دیجئے رہیل کو مجبوراں پھر پیسے دینے پڑے دن رہیل نظر کی کمزوری کا بہانہ کر کر کی پہچان میں بھی مشکل ہو رہی ہے ڈاکٹر نے کہا اس کے پاس میرا کوئی علاج نہیں رہیل نے کہا ڈاکٹ صاحب اعلان کے مطابق ایک ہزار پہ مجھے انایت کر دیجئے ڈاکٹر نے رہیل کو ایک نوٹ پکڑا دیا رہیل بولا ڈاکٹ صاحب یہ تو پانچ سل پہ ہیں ڈاکٹر نے نوٹ واپس لیتے ہوئے کہا ماشاءاللہ آپ کی نظر کمزوری بھی دور ہو گئی ہے فیس ادا کر دیجئے رہیل کو اس بار بھی بہت مجبور ہو کر پیسے دینے پڑے پھر وہ دوبارہ ڈاکٹ صاحب کے پاس کبھی نہیں آیا کیونکہ وہ مزید تین سو گوانہ نہیں چاہتا تھا